اسلام علیکم اللہ برکت کیسے آپ لوگ پیدا سب ٹک ٹاک ہوں خیر خریت سے ہوں گے تو یار ایک گوڑ نیوز ہے اس نے ازان دینی شروع کر دی ہے مرگے نے لیکن یہ صبح دیتا ہے صبح چار سے تلے کے چھے بجاتا اس کے بعد نہیں دیتا دن میں چپ چپ رہتا ہے پتہ نہیں کیوں تو میں جب لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا اس کے بعد ایک بات اور شیئر کرنی تھی وہ تھوڑی سی بیڈ ہے تو وہ میں ابھی آپ کو ویڈیو میں آپ آگے چلیں گے آپ کو خود پتہ چل جائے گا میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں وہ اس بچے کیا جب میں آیا تو در گھر والوں نے اس کو کھلا ہوا تھا اور یہ باہر نکلا ہوا تھا یہ کیٹٹ آج تھی تو یہ ان دو اٹھوں سے باہر نکلا تھا جب میں نے اس کو یہاں چھوڑ رہا تو اس ٹرائم تو میری فوکس اتنا نہیں ہوا میں باقی بچوں کو دیکھنے لگیا لیکن جب میں نے اس پر فوکس کیا میں نے اس پر فوکس کیا تو اس کی پچھلی دونوں ٹانگیں ورک نہیں کر رہی تھی پیدا نہیں ابھی اس کو لکوا ہوا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے لیکن اس کی پچھلی جو ٹانگیں ہیں وہ دونوں ورک نہیں کر رہی یہ دیکھیں جب یہ پیدا ہوا تھا نا یار اس کی ایک ٹانگ میں تھوڑا سا ایشو تھا ایک ٹانگ اس کی نا یوں جڑی ہوئی تھی تو میں نے اس ٹرائم کہا تھا کہ بھئی کہتا ہے بھئی شاید کوئی اور مسئلہ ہو اس وجہ سے میں نے اس فوکس نہیں کیا اس ٹانگ پر تو یہ جب چل رہا تھا نا تو یہ ایک ٹانگ اوپر اٹھا کے باقی تین ٹانگوں سے چل رہا تھا تو اب جیسے جیسے یہ بڑا ہوئے نا اس کی گروت بھی بہت کم ہو رہی ہے باقی یہ جو وائٹ والا آپ اوپر دیکھ رہا ہے بچہ یہ اس کے ساتھ کا ہے لیکن یہ اس سے سائز میں بڑھا ہے اور یہ چھوٹا ہے تو اس کی پچھلی دونوں ٹانگیں یہ بتانی کیا ہو گیا اب ٹانگوں کو اب یہ اگلی دو سے چال رہا تھا تو اس ٹائم تو میں کالیج کے لیے لیٹ ہو رہا تھا صرف کوئی دس سے پندرہ منٹ پڑھتے سات بجے کالیج لگتا ہے یہ کوئی چھے پچاس اچھے چالیس کا ٹائم تھا جو میں اوپر ان کے پاس آیا ہوا تھا نہیں چھوٹا ہے میں پہلے تو میں تھوڑا تھوڑا تو تیاریوں میں لگا ہوا تھاستری سے نماز ہے ملا گیا تو اس کے بعد میں تھوڑا سو لیٹ اٹھا تھا تو اس کے بعد چل comfortable چلی پیر یہ کالے والا بھی مجھے مل گیا یہ بھی بار پھیرا تھا اس کو میں نے اندر رکھا پھر یہ میں نے لگا ہے کہ bestation کے بعد کی نے الصور ایک آپ کے اور اب pil cities کے طرف ماں مسائل نہیں کالیج تک بھی بھی چل گیا اب تراجیا ملائیں بھی وہ وبالہ انپلیں اس پر کا زیراہ meer ن oxفاتی کیا بنا اس کو examine تو میں یہ بتا کے میں اس کے بعد کالیج چلا گیا اور کالیج کے بعد پھر میں جب آیا ہوں تو اب تو یہ میرے پاس ہی رہا ہے ابھی جب پھر ہے یہ وائز آور کر رہا ہوں اسی اس ویڈیو کا لیکن آگے والی وہ جو ویڈیو وہ میں نے ایسی بنائی ہے نا تو یہ پہلے یہ انٹو سے چل جاتا تھا نا تو اب آگئے ہیں کالیج سے گھر ابھی بھی کالیج سے گھر آیا ہوں یوری فارم بھی چینج نہیں کی تو اس کو گھر والوں کو کیا کیا تھا کہ اس کا خیال رکھنا اس کے حالت ٹھیک نہیں ہے تو اب میں چاہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اکیلے کو اٹھا لوں میں کہہ رہا ہوں اسے اکیلے کو اٹھا لوں لیکن گھر والے کہہ رہے نہیں اکیلے کو نہیں تینوں بچوں کو وہاں سے اٹھا لیں تاکہ یہ کھولا رہا ہے اور وہ تنگ نہ ہو بچوں کو فیڈ وغیرہ شاید دیکھو اس نے کروا دی ہوگا فی میل نے یہ دیکھو ان کی وجہ سے یہ چوز اندر گوسی ہوں یہ نہیں ہے میں مارت مورتے ہوں گھر والے کہہ رہے ہیں دھا لے یہاں سے ان کو کہاں گے یار باہر نکلو سالو تم تو لوگ آئی بھوگے یار کیا مدعک ہے یار میں بیڈیو بان کر کے پہلے انہیں دھونڈو یہ گئے کہاں یار نہ پوچھو کس طرح نکالیں چاہ رہے ہیں میں گندہ گندہ ہو گیا سینی فرم ساری خراب یہ دھولے گی اندر چھپے ہوئے تھے تینوں کے تینوں یہ آگے ہیں وہ گھانس کھا رہا ہی دیکھو ان کو نیچے لے جاگے نا میں اپنے پاس ہی رکھوں گا اس کو تینوں کو ہو گیا اب یہ تھوڑ سے گھانس کھنس پہ لگ گئیں دن میں خود تین سے چار ٹائم خود انہیں فیمیل کو پکڑ کے فیٹ کروا دوں گا باقی ان انٹرکومنٹ یہاں رکھ کے باقی خرگوشت دکھا دوں یہاں سینڈا بھی اٹھا لیں میں نے انڈا نہیں اٹھایا میرا بندے کا صحیح ہے اس سے صحیح ہوتا جائے پھر نورمال ہے چھوٹا ہے نا بہت ہی بڑا ہے کہ گھانس کھا رہے ہیں اس پیچاری کی حالت بھی بکراب ہے دونوں پاؤں سے اس کے پتنی ورک نہیں کر رہا کوئی چوٹ لگی ہے یا کوئی کچھ ہوا ہے 3 4 5 12 6 7 8 9 10 11 12 13 13 3 3 3 تو بیٹھا کیوں ہوں اچھا صحیح ہے بیٹھا ہو دو چھوٹے پورے ہیں چلو میت کریں یہ پھر میں تینہ بچوں کو نیچے لے آیا تھا ان کو تھوڑا سا تربوس دے کھلا رہا تھا گانس کھا لیا تھا یہ دیکھیں کھا بھی اسی طرح رہا ہے اس کے پیچھلے دونوں ٹھانگیں پہ اچھا دن لکوا ہوا ہے یا کوئی چیز چھوٹ وغیرہ لگی ہے جو بھی ہوگا ہے لیکن یہ فیل کر رہا ہے تھوڑا سا نا اس کو جیسے میں نے پاؤں پکڑا ہے نا اس کا تو اس نے واپس کی طرف زور لگا کے کھینچنے کوشش کے بس دعا کریں ٹھیک ہو جب باقی اگر کسی کو اس کا کوئی علاج لوچ کا کوئی دوائی وغیرہ کا پتا ہو تو کمنٹس میں لازمی مجھے بتا دیئے نا تاکہ میں اس کا وہ بھی کروں اس کا علاج کریں اور اس کے لئے دعا کرئے گا امید کرتا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائبر ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی